بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گرامی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار مخلوقات کی تقلیق کی ہے ان مخلوقات میں انسان اللہ تعالی کی احسن تقویم ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے ان مرد و زن کے علاوہ خواجہ سرابی تیسری جنس کے طور پر احسن تقویم میں شامل ہے لیکن ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ اس احسن تقویم کو نجانے کیوں حکیر سمجھا جاتا ہے اور اسے باعث شرم گردانتے ہوئے معاشرے سے الگ کر دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو بھی معاشرے کی اس تلحقیقت کا عادہ کرتی ہیں جس میں ایک خواجہ سرابی انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھڑکٹاتا ہے آئیے عدالت کی اس آن لائن کاروائی کو دیکھتے ہیں جی جناب اسلام علیکم جلد صاحب میرا نام دانش ہے میری عمر 22 سال ہے آپ کا نام کیا ہے دانش 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 عمر 22 سال ہے جی میں جو بولوں گا سچ بولوں گا سچ کے صفحہ کچھ نہیں بولوں گا خواجہ صاحب میں ایک ٹرانس جنڈر خواجہ سرہ ہوں ماشا اللہ اور میں ایک بہت مشہور میکپارٹس بھی ہوں تو میری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ٹرانس جنڈر ہیں جی اور خواجہ سرہ جی اب تو آپ کے بہت رائٹس ہو گئے ہیں جی صحیح شناختی کارڈ بن گیا ہے اب تو بن جائے گا جی 21 کراس کر لیا نا آپ نے جی 22 آپ کو تو 22 ہو گیا تو آپ کو NICP ہو جائے گا اچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے جج صاحب میری کھانی ہی چھوڑ دو جب میں چودہ سال کا تھا تو باب نے میری ماں کو بولا کہ تمہارا بیٹا تو زنانا ہے تمہارا بیٹا تو خواجہ سرہ تو اس کو یتیم کھانے چھوڑ کے آجا جس کے اوپر میری ماں نے بولا کہ نہیں تو ہمیں چھوڑ دو لیکن اپنے بچے کو نہیں چھوڑو بڑی بات ہے بہری گرد دیکھیں کہ ماں ہے ماں کے لیے تو بچے ٹرانس جنٹل ہو یا کچھ بھی ہو بچے ہیں تو میرے بات نے وہی کیا جو میری ماں نے بولا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے وہ خود چلے گئے جی وہ خود چلے گئے جب وہ چھوڑ کے چلے گئے خاجر ساتھ تو ہمارے اوپر بہت برحال آتا ہے ہم لوگوں نے فاکھے گزارے ہم نے راتیں بہت جدو جہد کی میں نے ہوتل میں برطن دھوئے میں نے گارمنٹس بیجے میں نے وہ کیا جو میں اپنی ماں کو حلال کی محنت کی روٹی دینے کے لیے مجھے کرنا پڑا ماشاءاللہ لیکن اس وقت میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ آپ کو تو پتا ہے خاجر ساتھ کے لوگ ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں تو لوگ کمتر ہی سمجھتے ہیں تو اس وقت میرے لیے بہت مشکل تھا تو اس کے بعد تین سال بعد گزر گیا ایسا نہیں ہے آپ تو ایم بی بی ایس بھی کر رہے ہیں ترانس جنڈر لیکن خاجر ساتھ دس سال پہلے تو یہ بات اس وقت نہیں تھی اس وقت بلکل تصور ہی نہیں تھا جی بیٹا تو اس کے بعد تین سال بعد میری ماں نے میرے باپ کا غم اتنا لیا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چل گیا کہ میری ماں اس دنیا سے فانی ہو گئی ہو ہو جی تو اس وقت میرے اوپر ایک بجلی کی طور پر وہ باگ گزرا آپ کے اور کوئی بہن پائی نہیں تھے جی نہیں میں ایک ہمیں آپ نے اوپا بھاگے کیوں کہ یہ خاجہ سرہ ہے میں اس کو نہیں رکھوں گا میں نہیں رکھوں گا تو امی نے کہا کہ پھر تم مت رہوں گا پھر تم مت رہوں گا تو وہ چلے گا اچھا وہ چلے گا جی تو وہ وقت میرے پر بہت کٹھن گزرا جب میری ماں گزری میں بہت مشکلوں سے وہ وقت گزارا مجھے دپریشن کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد پھر مجھے اپنی کمیونٹی ملی میں خاجہ سرہ ملے میری کمیونٹی نے مجھے ہنٹ دیا مجھے ڈانس کرنا سکھایا لیکن میں نے کہا میں ڈانس نہیں کرنا چاہتا مجھے عزت کی روٹی کمانی مجھے حلال کمان ہے تو انہوں نے وہ بات سمجھی انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک اچھے میک اپ کے انسٹیوشن میں لگا کے رکھتے ہیں تو وہاں پر میک اپ سیکھو میک اپ سیکھو تو پھر میں نے وہاں سے میک اپ سیکھا پھر میں نے برائیڈلز شوٹ کیا میں نے کمرشلز کیا میں نے بڑے بڑے ادھکاروں کے ساتھ کام کیا میں نے بڑے بڑے آرٹس کے ساتھ کام کیا ہم میرا انڈسٹری میں ماشاءاللہ سے اب نام ہیں ماشاءاللہ تو جج صاحب میری کمیونٹی میں اس وقت سپورٹ کیا تعاون کیا آپ کی کمیونٹی بہت خلوص ہے مجھے بہت محبت دی اس وقت اور میں ان کا بہت خوش شکر گزار بھی ہوں اس کے لئے ایسی ایک دن میں کام کرتا ہوں شوٹ پہ تو میرے والد صاحب کے ایک دوست ہے میرے پاس کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے والد صاحب سے مل لو وہ حالت نظام ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اچھا میں نے جب یہ بات سنی تو میرا تو میں نے بولا ٹھیک ہے وہ میرے والد صاحب ان کے وجود سے میرا وجود ہے تو میں ضرور ان سے ملنا چاہوں گا بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے میرا دل بالکل موم ہو گیا جد سر میں جتنی بھی تکلیف هیں تھیں میری جتنی بھی ان سے جتنی بھی رنجشیں اے تھیں میں نے سارو بھلا دن سارو ختم کردی جی بالا اور ش univers میں نے ان کا علم وقت ناحب سے میرے بات نہیں لگے بلکی میری América میری 103 بہندھائیوں نے مجھے خلوص دیا مجھے پیار دیا مجھے محبت دی خلاصرح۔ اببہ نے شاہوں نے شادی کر لی ان کے دو بچے بھی تھے ان سے دو بچے بھی پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ میرے بہن بھائیں ہیں انہوں نے مجھے بہت پیار دیا بہت 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 پیار دیا ماں نے انとか وہی بہت تمہار دیا وکر مجھے واقی بھی ہے بہت بہت بات کہ جب مہمارا دل میں بھی پگل جاتا ہے وhwaیپ ڈل میرا بھی پگل گیا کیونکو ایک سال بعدünk حسال کیا جو جائر تو جب میرے والد صاحب گزرے تو میں نے ان لوگوں کی حالت دیکھی میں نے بولا میری ابھی میں نے ان کو ماہ تسلیم کر لیا تھا میں نے بولا یہ میری یتیم میرے بہن بھائی ہیں اور یہ میری بیوہ ماہ ہے تو مجھے ان کا سہارا بننا ہے اور میں نے وہ ہی کی والد صاحب پھر فوت ہو گئے تھے جی والد صاحب فوت ہو گئے تھے چلے آپ سے ملنے کے بعد آپ کو قبول کرنے کے بعد بس یہ سمجھیں کہ ان کی روح نہیں نکل رہی تھی مجھے دیکھیں بہتا ہے 50% اپنے بچوں اور اپنی بیوہ کے نام پھر پھر میں نے ان کو بہت سپورٹ کیا اپنے یتیم بہن بھائیوں کو بہت سپورٹ کیا میں نے اپنی بیوہ ماہ کو بہت سپورٹ کیا میں نے اپنی بیوہ ماہ کے نام ایک اپنا فلیٹ کر کے دیا میں نے رات کی کمائی میری حلال کی کمائی حلال کی ماشاءاللہ پر سینہ خون بھائی میں نے میک اپ آرڈس تھا میں میں نے شوٹس کیا میں نے ان کے نام اپنا فلیٹ کر کے دیا میں نے اپنی بہن کو زیور بنا کے دیا اس کے جائے اس کے سائل چیزیں رکھیں دیں اور یہ میرا ستیلا بھائی اس کو میں نے اس کے نام ایک گاڑی کر کے دی وہ گاڑی جو مجھے زیادہ ضرورت تھی میں نے بولا کہ میں نے جو دھوپ میں نے وہ جو کٹھن گزار رہے وہ یہ نہ گزار رہے میں نے اس کے نام گاڑی کر کے دی میں نے اس کو گاڑی لے کر دی میں نے بولا تم بائی کے دھکے نہ کھانا تم گاڑی میں جانا اور میں خود اوبر، ڈرائیور، ڈرائیور، ڈرکشے بسوں کے دھکے کھاتا ہوں آج تک اور میں نے اس کے نام گاڑی کر کے دی اور اس کے بعد تین سال گزار گے میں نے ان کو بہت دیا جو انہوں نے مانگا میں نے ان کو ہتیلی کا چھالا بنا کے رکھا بالکل ہتیلی کا بالکل یہاں پہ رکھا میں نے ان کو ماشاءاللہ اس کے بعد مجھے یہ صلاح ملا تین سال بعد کہ ہمیں تو تم سے شرمندگی ہوتی ہے تم تو خاجہ سے رہو ہمارے ناک کٹ رہی ہے تمہاری بجے سے ہمارے گھر سے نکل جاؤ یہ نہ صرف یہ بلکہ جو میری پچاس فیصد پروپٹی تھی وہ بھی یہ لوگ لینا چاہتے ہیں اور بلکہ وہ جو چیزیں میں نے ان کے نام کی تھی وہ بھی لینا چاہتے ہیں میرے خاجہ صاحب آپ سے بس حال یہ در خاطر جو میرا قانونی اور جو میرا آئینی حقوق ہے دیکھیں وہ جو پچاس فیصد پروپٹی آپ کے والد صاحب نے آپ کو دی ہے وہ تو آپ کی ہے وہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹیشن کی تھی یا زبان نہیں بولا تھا انہوں نے ڈاکومنٹیشن کر دی ہے ماشاءاللہ تو آپ اس کے اپسولوٹ اونر ہے آپ اس کو آپ کسی کو دینا نہیں لیکن اس میں یہ کہیں کہ ہم بیچیں گے نہیں پروپٹی ہم تمہیں حصہ نہیں دیں گے تم اتنا لے جاؤ تم اتنا نہیں لے کر جاؤ اور جو میں نے ان کے نام چیزیں کی ہے وہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں نا ہاں جی آپ فرمائیے میرے اسلام علیکم کھانی سن لی آپ نے اس بچے کی اسلام علیکم وہی تو بڑا انسانٹ لگ رہا ہے ہاں کیا اتنا انسانٹ ہے جتنا نظر آ رہا ہے میرا نام سائرہ ہے جی سائرہ صاحبہ میں کی سوٹیلی ماں ہوں جی جی اگر یہ مان لے تو شاید ماں ہی ہے بلکل مانتے ہیں ہم آج تک مانتے ہیں اسری تو ماری گئی ہے جب جسا میں عدالت میں جو بھی بولوں گے آپ کے سامنے بلکل سچ بولوں گے سچ بولوں گے اومسانم لي پاہتا ہے کہ یہ انسانٹ لگیا ہے جس پتے ہیں مجھے عصیب پتے ہیں جب مجھے نہیں پتے تھا کہ ان کے نام کوئی جاہیداد ہے نوе نہیں آپ کو کتے ہیں مجھے نہیں پتے ہیں اسوکت میں اپنے سین سے لگایا اور مجھے ای بھی نہیں پتے تھا کہ میرا مجھے اlaresuccینге یہ اولاد ہے وہ خلص در اول 연res اور یہ مجھے é합니다 اور میرے ف lithium即ڈ پتایا تھا یہ بات آپ کو بتائی نہیں نہیں بتائی تھی اور جب یہ آئے ہیں اور انہوں نے وہ بیماری میں تھے حالت نظام میں تھے یا ہے ان کو گلے لگایا تو میرا کیا تھا کام میرے بھی ان کی وجہ سے اور ان کو بھی دیکھ کے آپ نے سہی کا محصول ہے بڑا انوسنٹ ہے جی سوڑی در بعد آپ کو بھی انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا میں نے اسے گلے لگایا اپنے بچوں کے دنہ اور ان بہن بھائیوں نے میرے دونوں بچوں نے انہوں نے بھی اتنی ہی محبت سے انہیں گلے لگایا اور اتنی ہی پیار اس نے بھی دیا جو بات سچ ہے اس نے بھی اتنا ہی پیار دیا اور انہوں نے بھی ان کو اتنا ہی پیار دیا اس کے بعد جو مجھے تکلیف ہے ان سے جس کی وجہ سے انہوں نے میرے پہ بھی الزام لگایا کہ میں نے ان کو گھر سے نکالا ٹھیک ہے اگر میری جگہ آپ بھی ہوتے تو شاید آپ بھی یہی کرتے بے شک شاید اس کی دولت کی لیکن یہ دونوں بھی میرے ساتھ تھے ٹھیک ہے نا مجھے اس کا بھی مستقبل دیکھنا ہے میری بیٹی ہے میری یہ تو ایک آرٹیسٹ ہے یہ تو بہت اچھا کما کے اپنا گزارہ کاری ان کی کونسے اولادے ہیں کہ انہوں نے بھی اولادے پیدا کرنی ہے اور انہوں نے کونسی اپنی جایدہ دا تعلیم میرے کونی تحافظ رہی ہے اور اس کے بعد میرے بجود کا کونی تحافظ رہی ہے میں بات کر رہی ہوں نا کاری ہم اس کا بات کر رہی ہے یہ میری بیٹی ہے ٹھیک ہے مہر بیٹا ہے ہمیں ایک واقفہ لیتے ہیں بات پر یہی سے شروع کرتے ہیں اچھا واقفے سے پہلے آپ باتا رہی ہی تھی کہ ماشااللہ دونوں بچے آپ کے ہیں اور یہ آپ کی بیٹی ہے یہ آپ کا بیٹا ہے اور یہ آپ کی اسپنت بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے اشرا سے انہوں نے بڑا پیار دیا ایک کمرے میں لوگ آپس میں کھیلتے تھے ہستے تھے بولتے تھے کیونکہ میرے شوہر کے وفات کے بعد تو پھر یہی میرا کمبہ تھا یہی کمبہ ہے یہی میری فیملی تھی اور میں شاید بہت زیادہ ہم لوگ انہیں ان کی بیماری دیکھی اس نے بھی آتے کے ساتھ ہی والد کو دیکھا مرتے ہوئے تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے ہنس بولتے تھا مجھے اچھا لگتا تھا انہوں نے بھی اپنے ساتھ بھی بہترینانی بہترینانیڈا انہوں نے بھی شامل کیا اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں میں بھی کہ بچے زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں لیکن کیا لوٹ آنا یہ آپ کو مجھے میری بیٹی نظر آلی نا اس کے ایج کو اتنی نہیں ہے اور آج آپ اس کو دیکھیں ماشرہ سے ہائی ہیل میک اپ کتنا خوبصورتی سے میک اپ کیا ہوئے کہ انہیں کی محرونے منت ہے انہوں نے سکھایا کیونکہ ایک میک اپس آٹیسٹ ہے کوری میرا ہے اوہم کوری کوری میک اپس میک اپس اپس بائی دماندھ از میک اپس بات بچی دماندھ لیکن بات ایک میک اپس بڈی بناد ہے سر ایک حد بھی ہوتی ہے یہ بچھی دیکھیں نی دے اس کو ہیرستائیل میک اپ دینا آدھے ہیں رات تک ہمارے کمہ پل والیم میں میوزک لگا ہیں اس پہ لوگ ڈانس کرنا ناش رہا کھنا یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ کمری کے حد تک تھا برداشت کھتا ہے وہاں بھی مچے کرتے ہیں چھوٹی ہمارے بڑے ہو جائیں لیکن ابھی رشتہ داروں میں شادی ہوئی میرا انہوں نے جینہ محال کر دیا ہے میری کوئی عزتی نہیں رہی ہے میرے شوہر کی بہت عزتی ہے ہم جس محللے میں رہے ہیں ہم اتنے پرانے رہنے والے تھے ہماری بڑی عزتی اس نے ابھی کزن کی شادی ہوئی میں وہاں گئی ہم لوگ مائو کی رسم کر رہے ہیں لوگ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں کہ ایک بیٹ تو ایک بیٹا تو تمہارا خواجہ سر آتا یہ دوسرا بھی ہو گیا گھونگرڈ ڈال کے ساڑی پہن کے ساڑی نہیں ڈالی گھونگرڈ ڈالا تھا گھونگرڈ ڈالا تھا تو ناچ رہے ہیں لوگ پیسے ڈٹا رہے تھے جھوٹنا بولے کورٹنا یہ میرا بیٹا ہے نا یہ تو بیٹا ہے نا آپ کو بیٹی ہو وہاں گھونگرڈ ڈال دال کے یہ ناچ رہے ہیں وہاں پہ فنکشن کے اندر گھونگرڈ ڈال دال کے تو شادگی اور کیا ہوتا ہے پیسے لڈٹا رہے تھے اور پہلے بھی آپ نے دیکھا باتا ہے خسرا مجھے لوگ کہہ رہے تھے میرے موہ پہ آر کے کیا لگے گا مجھے آپ تو ہونا یہ تو نہیں کہا تو خود آیا تھا میں نے بل لے کر رہا ہوں کیا اس کو کیا کر لیا اس کو کس نے بنایا ہے اس کو کس نے بنایا ہے تو خود آیا تھا میرے پاس کہ میرے میکپ کر دو میری ہر سٹائل پنا دو مجھے فیشن بتا دو بس کرو بس کرو کوڈ میں جھوٹنی بھولو بھی بیٹا میرے پاس خود آتی تھی رات میں کہ بھائی آتی مجھے پتا دے کہ میں کتنی کپ اپنا چاہتا ہے یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ والے کپڑے پہنوں کہ یہ والے جوتے پہنوں تو تم نے ہی کہا تھا کہ میں ایک مہت بڑا آرٹیست ہوں میں تم لوگوں کو اس طرح پڑا رہا ہوں میں بہن بھائیوں کو میں آگے لگے رہا ہوں تمہیں چاہتا ہے کہ آپ لوگ خوش ہوئے آپ لوگ اچھے دیکھیں اس میں کیا کوئی بڑائی ہے تو وہ بھول ہے ہر تو ہوتی ہے چھوٹ کے آپ بھولتے تھے کیوں میکپ سکتا ہے تم نے کبھی صحب تکھر لیا میں آنکے زبردستی میکپ خود نہیں کر سکتا میں آئے چھوٹ نہیں بھولا ہے آپ بھولتے تھے تم بھولتے تھے وہ مجھے چھیڑھتے ہیں حراسہ کرتے ہیں ہم نے نمبر دیتے ہیں گندھی نگاہیں ڈالتے ہیں میرے دوستوں کو بھی اپنے دوستوں کو بھولتے ہیں میں لڑکوں کے ساتھ آدھا چھوٹا پڑا ہوں ہمارے ماشرے میں بہت عزت ہے ہمارے میں بہت عزت ہے گھر میں رہو گھر میں رہوں گے گھر میں رہوں گے تو رول سی کون کمائے گا آپ کو پیٹ کون پارے گا تروازوں میں خوالجہ سرحاتیں آوازیں ڈالی شہزادی تو میرے دوستوں کو بھولتے ہیں ہم نے ساتھ میں پھولتے ہیں وہ لوگوں نے میرے دوستوں کو بھولتے ہیں میرے دوستوں کو زینی مریضہ بنا دیا ہے جب سے ہی ہمارے گھر میں زندگی میں ہے تو مستقل ہمارے پہ احسان کیے مستقل احسان کی زندگی میں ہمارے زندگی میں کٹھن کر دی ہے ہم نے کٹھن کی ہے آج جو آپ ٹپ ٹپ بن گھومی ہیں بے وہا ہونے کے باوجود یہکتھن ہوتی ہے زندگی لیکن انہاں اللہ تحویahahaha حسب ہمارے زینیر کو مستقل ہوں اور چھوٹ ساتھ میں نے کہا who نے بنایا اس شاہدےuire مملیک کیا اور تو یہکہ ساتھ میں محورال کا حساب کر دیا آپ جس میں آپ کا شروع ہوتی رہے گنا آپ مرے skyپ پیکڑ کے پاس چھوٹے میں تم بھی کرتے ہیں چھوٹے میں ٹپ دیا گیا تو آپ کے شرک کہ وہ صرف ہوتے اور بہنوں کا کہیں گے میں کچھ جنر کی بات ہے ہمارے ہاں دعوت دی ہمارے ہم احبین ہیں ماں کا احبین جبلا کوئی بیل بیل بل بجے دلایا کچھ میں نے کہا تو置یہ تو تو دوستوں سے ہرا ہوں کوئی چلی کھاتا کر رایا گھر میں احبین جنرہ ہیں باتا ہے آپ کہ آپ کو رہزار بیل بل بل بجے دلایا میرے ہمارے 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 اللہ جیسے آپ ہماری کمیٹی ہے وہ کمیٹی ہے یہ بچی بھی دیگر کیا ہونے نا بہار ہوتی ہے بہار جو کمیٹی ہے میرا دانس کرنا لیکن میں اس کے ذریعے کماتا تو نہیں ہوں کماتا تو میں اپنی ہلال کی روزی سے ہوں اگر میں نے فائن کیلئی گا دانس کے لئے پہن لئے پہن لئے تو کیا ہے میں نے فائن کیلئے کیوں کہ میرے بہن ملکتا ہے ست سلسل گمتا ہے ست سالبی رشتہ بھی ہونا ہے دو لوگ کیا بولیں گے کہ میرے بہن ناجرہی ہے رشتے والے ہیں سام نے آکے بیٹھ گئی میں مجھ سے ملیے کوئی طریقہ ہوتا ہے اس گھر کا کماؤ پوتھوں میں اس گھر کا کماؤ پوتھوں میں مجھے آنا پڑے گا شادی اس کی میری وجہ سے ہی ہوگی اس کی وجہ سے نہیں ہوگی اس کی وجہ سے ہی ہوگی اس کی وجہ سے ہی ہوگی شادی اس کی میرے پیسوں سے ہی ہوگی جو زیور بنا کر دیا اس نے شادی ہوگی یہی مہا کی تربیت نظر آتی ہے یہ تربیت آپ کے یہ دیکھیں آج چھوٹے تربیت میں موپا آ رہے ہیں یہ تربیت آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کی زندگی میں ان کو قبول کیا پہلے تو ان کے اببہ نے قبول کیا پھر آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھا اس کے بعد اس نے گھر کا بچہ بن کے اپنے والد کی حالانکہ اس کو چھوٹی عمر تھی اس نے پورا باب بن کے شو کیا پھر اس نے اپنی جیسے بھی جو بھی آمدنی تھی وہاں سے لا کے اس نے ایک فلیٹ خریدا اور وہ بھی آپ کے نام پہ خریدا آپ کی محبت میں کیونکہ آپ کو ماں سمجھا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی کو کار لے کے دی تو وہ کار ابھی اسی کے نام پر ہے نہیں وہ تو اسی کے نام پر ہے انہی کے نام پر کر دی انہی کے نام پر کر دی کار بھی آپ کے نام پر کر دی اچھا بیٹا اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کیا چیزیں آپ کے نام پر ہیں کیا کیا امی اور بہن بھائیوں کے نام پر ہیں دیکھیں عامدنی میں کمانے والے صرف آپ اکیلے تھے اب بتائیں کیا کیا ہے سر میرا اس کوٹ سے بس ایک ہی تقاضہ ہے پہلے بتاؤ چیزیں آپ کی کیا کیا ہیں میں نے اپنی ماں کے نام اپنی سوٹیلی ماں کے نام ایک فلیٹ کیا ہے جو میری روزی سے میری حلال کی کمائی سے آیا ہے وہ میں نے ان کی محبت میں ان کو دے دیا تھا ان کو میں نے گولڈ دیا ہے گولڈ جو کہ میرے ساری رسیدیں میرے پاس سے میرے نام سے خرید آوا ہے میرے کارٹ اور میرے ساری ڈیلنگ میرے نام سے بھی بھی ہے ان کو کارٹ دیو ہے جو کہ میرے نام ہے وہ مجھے چاہیے پلس میرا پچاس ٹی سن تحصہ جو میرے باپ نے مجھے دیا تھا یہ میرا تقاضہ اس کوٹ سے اب آپ کیا کہتی ہیں اب آپ نے کیا کیا ہے کہ سارا کچھ لے رہا کے اور اس کو گھر سے نکال دیا گھر سے نکالنا میری مجبوری تھا نہیں مجبوری نہیں ہے دیکھیں اس کا کوئی اور بھی حل ہو ستا تھا ایسا نہیں تھا بچے دونوں آپ سے بہر رہے تھے بے گھر کرتے نا اور پدھے کی بات ہے کہ گھر بھی اس کا ہے اس کو گھر سے نکال دیا یہ چھوڑا سارا گھر سے میرے نام پہ مجھے دیا تھا اس لیے کہ میں بیوہ ہو گئی ہاں ہاں بہت چھوٹی عمر میں میں بیوہ ہوئی تھی جی جی اس میں بہت چھوڑ نہیں ہے ایسی بیوہیں ہوتی ہیں ہے ٹپ 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 بیوہ دانس کمانا اور یہی رہ گیا میرا کوئی تحقیق نہیں ہے یعنی صرف گھرے لی زندگی میں گزار سکتا اس ملک میں گھرے لی زندگی خواجہ سرہ نہیں گزار سکتا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ناچ گانے بھی کر سکتا دیکھیں اس کا ایک بڑا لیگل کسچن ہے وہ کہتا ہے کہ آیا جو خواجہ سرہ ہے یہ اس کا معاشرے سے سوال ہے آپ سے بھی آپ کے توسط سے کہ آیا کیا مجھے گھرے لی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے رائٹ نہیں ہے میرا کیا صرف یہی کام ہے کہ میں سلکوں پر گھوکتا رہا ہوں یا ناچ گانے کرتا رہا ہوں اور اس کو بھی چاہیے گھر اس کو بھی فیملی چاہیے اور فیملی اس کو ڈس اون کر رہی ہے گلی میں کھڑے ہو کے بددوائیوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تو میری بددوائی تو آرش فرش کو ہلا دیتی میری بددوائی سے درہ کر رہے ہیں اور آپ نے بس خیلی اس نے مجھے نکال دیا کہ اس کا تو تو یہ سایڈاتا ہے میں د دیکھ لے گا کہ گے گھر دیکھ لے گا کہ ماں نے ببینی کی متعل Johan کہ ناچ گے port ان کی انہوں نے یہاں کہا لے وہی کہ وہ اس کے سوسال میں جانتے ہیں وہ اس کے سوسال میں جانتے ہیں وہاں کہا مجھے اس کے سوسالوں کو یہی بولنے ہیں؟ محسس سے ھائیس ہے؟ بالکل یہی اس جانتی ہے؟ میں انہوں نے این اتنا ہمت نہیں ہے یہاں politique یہ اپنے کیا ہے کہ آپ چھوٹے پر کریں جانتے ہیں میں نہیں کہاں کیا میں نہیں ہمتہ کو مہتشاہ کیا یہ اپنے کیا ہے کہ میں ایک سیدھی اور ہی انہوں نے آپ کو کہاں جو یاد میں بھائیئے پہنیئے ہے ڈtaa سم开 دے پہنے ہیں میرے کمائے سے آئے ہیں یہ مزید ہے ہمیشہ تمہاری خوشی کے لئے کیا تھا میں نے اپنے لئے نہیں جی ہوں نہیں ہاں میری خوشی دیکھتی تو مجھے آپ نے بت سکا ہے میں نے ڈیورے کی살ہ جی میری خوشی دیکھتی تو مجھے آپ نے انتے درIntر نائ میں مریض کرتیا شکر کا مریض کر دیا میں کھانا منا کر پکے آپ کو بہر سے آرڈر کر دیو طرح طرح کے رائڈر آتے ہیں تم لوگ نئی نئی چیزیں مگھاتا وہ تمہاری شیعر کون کو نہیں گلے گا حرام سے بی بی نس نہ پھٹ جائے تمہاری دیکھیں یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے میری ماں کی طرف کیوں پر پھر بھی نہیں جانا آپ تمورا لگے گا میری ماں کی طرف کیوں پر بھی نہیں جانا بی 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 کائم مقام جتسہ بی بی ہوں اس کی میں ماں ہوں اگر اس کی بی بی ہوا نا تو تمہاری میں ماں ہوں معا ایسی نہیں ہوتی تورا جن میں کماؤں اور ع Poland نہ High School تیب بھی گانے چلا رہے تھے اور تم بھی تو ہوایکناظزے گا وہ ہے ٹھوٹی ہے کہ وہ ٹھوٹی ہے اس نے یہاں سے بنائے میں تسافت کرنے ہم یہاں سے بول کہتا ہے میرے پہلے کہ جوان مریاں مرمون کو کھولایاں آپ لوگ دانے کے جوان مریاں اور بڑی مریاں شرم نہیں ہے جس نے بڑی مریاں اس کا دعتا ہے کہ مریاں ہے آپ نے بیدا تو وہ کم کر دیا تھا کیوں چوت بول رہا ہے کم نہیں کر لے چاہیئے da چوت کیوں بول رہا چاہیئے دائمو ایک ایک ہیں کیجئے کے لئے دامنے ایکی آپ سلوras کوہ زعل دیں کہیں ہے خedgeively اور چھوٹا بچا ہن نہیں ہو تو تمہinangا نیس صاحبوں کا دے جائے آپ اس کے سفرید آئے میں تو پوچکہ میں نم determin represent Trungpen ۔Anید کریں! اس لئے سے منح ضرور کریں اس لئے سے ان لوگ وزن مجھ پڑھتے ہیں صاحب ہے لے سے منح ضرور کریں اس لئے گن اور اس طرح کے دnahmen dealtنے سے ان ٹرین خلsequت جاتے ہیں اور ان یدے طرح کر لیکن جان کریں 谢谢 آپ نے جب آپ کو بکتم ہے آپ کو اصل میں نے خد حرام بنا دیا ہے آپ لوگ ہیں خد حرام میں نے کم گوارے پیسو کو اہم لگتی آپ کو مفت کا مفت کا مکنیا کہ کوئی آئیو کہ مجھے اجازت مجھے مگو خود آپ کو مفت کا مکنیا ہے خد حرام ہے آپ لوگ انگیر کھلانے ہوں اگر کپڑے دھوکے ہیں اس کا احسان ہے کپڑے دھوکے تو میرا پیسان نہیں کپڑے کہ پہنے ہوں اس کو نکالتے ہیں میری پیسس چاہیں محاول کیا؟ مجلب تعالیٰ کا پورا ہصولنا بات کردئا کچھ سی نہیں بات کرو ایسا گیا آپ کی ضرورت بالت پورا ہے تبارا حصان خراب دے گئے بلا تکختیرہ ہمیں نہیں علاوہ ہمیں بلا کر دلیر نہ کرو تو دے ہم آپ بارا حصان جاتا ہے یہ بیٹی ہے نا تم بھی بیٹی ہو جتنا اس کا حصان کچھ با رکھا ہے یا بیٹی نہیں ہے میرا حصان جاتا ہے تم بیٹی ہو اور بیٹی رہا گی میری آپ کے بلنے نہ بولنے تو کچھ نہیں ہوتا جانب میں بیٹا میں بیٹاں لا میں بیٹاوں نہیںaaa میں نے بل کوئی جدا میں نے کہ میرے بانیا ہے سا جو و проект پر گیا جائے وہ میرا بات دیا جائے جو میرا بات پر رینیر بavier تم قبول کرو کہ تم خواجہ سے نہیں ہوا تو آپ سے کیا بول رہا ہوں جس نمی فارسی بول رہا تو وہ لو میں ہوا ٹھائٹ ہم نہیں جائے ہم نہیں ہوا پرداش کرسکتے میری گھڑری وہ دے جائیں گو انہوں نے مچھا کہ مرد ہے ادد گےہی لوگ ہمیں بولیں گے انا ہمیں بولیں گے کہ یہ آپ کا میکا ہے یہ حال شرہ ہے یہی ہر حال شرہ ہے یہ ہی مہنت ہے یہی معاشرہ بولیں گا میں نہیں نگوں گے لیکن میں نہیں نگوں گی دینا پڑے گا آپ کو میرا حق ہے وہ دینا ٹھیک ہے میں تو دنکی کی چوٹ پہ لوں گا میں تو دنکی کی چوٹ پہ لوں گا کیا تھا ہوتی ہیں آپ دیکھیں ہم بھی ہونہ زہ کی آلات ہے کوئی وکیل نہیں آیا تھا کچھ نے رکھایا گیا ہے پھر بھی میں ازدت سے دے رہی ہوں کیا ازدت سے دے رہی ہوں تمہیں کس کو دے رہا ہے میرے تو ہوتا ہے میں جس کو دنا چاہوں وہ میری مرزی جس کو دنا چاہوں وہ میری مرزی وہ آپ کا مصنہ نہیں ہے میں مرنے کے بعد فلانت میں میں روڑوں میں چلی جاؤں روڑ میں روڑ آپ کو کہہ رہے روڑ میں چلی جائتنی تو آپ لوگوں کو میں نے در بھراو ہے اس مجھے لیں کچھ کیا بھراو ہے یہ گھری ہے وہ بھی لے رہے ہو پچاس پسند مہنگ رہے ہو چلو ہم مہنگ رہے ہو ہم کہا جائیں گے اس کی شاتھی کون کرے گا اپنا یہ جو ہٹھارام بیٹا آپ کو اس سے کمائیں کمائیں سے اپنے ساتھ تمہیں گونروں پڑھا اس کو لے جاؤ یہ بھی لکے آئے گا پیسے تو بولا تو تھا مجھے بھی کہ میکپ سکھوں میرے ساتھ چلنا کمائیں ہوں Logo مجھے پیBry not!!!! چلنا میری ساتھ تو آپ کہا بھ redefpack چلنا میکپ وادی کہ چلنا کمائیں ہیں چلتا میرے ساتھ مجھے خواہ چلنا م Lance دوری جان believe سوچ گئے کہ سفید چادر ہوتا ہے کہ میں سفید چادر ہوتا 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 ہے بے وائیں ایسی اچھی لگتے ہیں سفید پوش آپ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں چانے نہ چانے سے کچھ نہیں ہوگا میرے پر ملبانیں چاہیں آپ کی مرضی سے چلیں آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں آپ نے بلا ہاتھ براہ ہے یا تو ان سے کہیں کہ یہ صحیح سے ہماری طرح نورمالی لائف دی ہے بولا پتہ نہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ نہیں لیکن وہ اتنا امپورٹن جملہ ہے کہ مجھے بھی فیملی میں رہنے کا حق ہے یہ بڑا زبردست آپ کا جملہ ہے جو میرے دل کو لگا ہے یہاں یہ رواد چلا ہوا ہے کہ ٹرانس جنڈر کو گھر سے نکال دو مزاروں پر چھوڑاؤ اجروں کے گروہ کے پاس چھوڑاؤ اور پھر وہ سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگتے پھریں یہ ہمارے ملک کے اندر بہت بھی بہت کیا میں اس کا کہوں کہ مطلب اسے ایک لعنت کہوں گا یہ جو رواج ہے اس کو ختم کیا جائے پتہ نہیں میں نے سخت لفت بول دیا لیکن میرے دل میں اس سے زیادہ بھی سخت آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر کو بھی فیملی لائف رہنے کا زندہ رہنے کا پورا حق ہے ابھی آپ کے لئے ٹرانس جنڈر ایکٹ بھی پاس ہوا ہے جس میں تھوڑ اسی ترمیمیں بغیرہ ہو رہی ہیں لیکن وہ آل ریلی پاس ہو چکا ہوا ہے اسیمبلی سے تو میں اس میں آپ کو یہ چیز واضح کروں پہلے تو فیلال میں آپ کا یہ حصہ وغیرہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہوں کہ کیا کیا آپ کی چیزیں ہیں ایک تو آپ نے امی کے نام پر فلیٹ لیا اور آپ کی پوری منی ٹریل ہے سارے پیسے آپ نے دیا ہے وہ خود بھی بان رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں بی 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 بات یہ کہ وہ چیز جو اس نے آپ کے نام پر خریدی ہے وہ بسیکلی ہے تو اس کی وہ الگ بات کہ اس نے بینامی لیا ہے اپنے والد کی بیوہ اور بچوں کی ماں کر کے اس نے آپ کو یہ رہنے کے لئے شیلٹر فرام کیا ہے یہ جو ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں یہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات بھی پوری سمجھ رہا ہوں اس طرف بھی آتا ہوں جو آپ کا مسئلہ اس مسئلے کو بھی حل کرتا ہوں اچھا اب کیا ہے کہ یہ فلیٹ اس ہی کا ہے اس ہی کا رہے گا آپ تاہیات جب تک یہ کہیں آپ اس میں رہیں اس کو انجوائے کریں تمہارے اببہ نے ایک گھر چھوڑا ہے جس میں وہ رہتے تھے اس گھر کو کیا ان لوگوں نے رینٹ پر دیا ہے جی سر میں نے اس کو رینٹ پر چڑھایا ہے آپ نے چڑھایا ہے ٹھیک ہے اس گھر چلائے آتا ہے اس سے ہی حل کرتا ہے اببہ کی پھنشن بھی آتا ہے اببہ کی پھنشن بھی آ رہا ہے وہ بھی اببہ کی مل رہی ہے گوڈ áiڈیا تو فینینشل سے غیر پروبلم نہیں ہے آپ کا مین پروبلم ہے سوشل پروبلم ہے مسئل پروبلم ہے وہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایک جو کو معنیون آنے والے وہpitہ ہیں اس سے آپ کو شرمدگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پلس یہ جو کہ میوزک بغیرہ چلانے کا یا اس کا ہے سلسلہ اس سے آپ کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے بچے خراب ہو رہے ہیں اس چکر میں ٹھیک ہے نشہ کرنا پارٹیز کون سے نشے کون سے نشے سکرٹ پینا پوری پوری پورا پاکستان سے گھرٹ پیتا ہے نشہ کرنا پارٹیز میں جانے لے میں انتظار کرتی رہتی ہوں ابھی بچے ہیں دل ہلکتا رہتا ہے دلکتا رہتا ہے دلکتا رہتا ہے چلے میں آپ کی بات مان رہا ہوں دیکھیں یہ اگرچہ آپ کی سگی ماں نہیں ہے لیکن چونکہ اب رہ رہے ہیں میں نے لیکن ان کو سگی ماں ہی مانا ہے مانا ہے بلکل یہ آپ کی یہ آپ کی گریٹنیس ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں لیکن اب آپ ایک بات سنو جب گھر میں رہتے ہیں آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا یہ مجھے بھی فیملی لائف گدارنے کا حق ہے تو بیٹا جب فیملی لائف گدارنے کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے تو آپ کو اس ڈسپلن کو بھی آبائٹ کرنا ہے میں اگر کسی آسٹل میں جا کے کالیج کے آسٹل میں رہتا ہوں نا اس آسٹل کا بھی ایک سپریٹننٹ ہوتا ہے اور وہ پورے رولز ہوتے ہیں اس آسٹل کے کہ رات کو آٹھ بجے کے بعد داخلہ نہیں ہے رات کو آٹھ بجے کے بعد آئیں گے تو آپ کو سیدھا آسٹل سپریٹننٹ کے گھر پہ لے جائیں گے وہاں پیش کریں گے کہ آپ وہاں سے آئے ہیں کہ وہاں سے آپ رات کو بنک نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں آسٹل کے اپنے اصول ہوتے ہیں اسکول کا کالیج کا آسٹل ہے اس کے مطابق اسی طرح یہ گھر ہے ہر گھر کا اصول ہوتا ہے کہ بھی آپ مغرب کے بعد عشاء کے بعد گھر آ جائیں اگر کئی پارٹی میں یا کوئی جانا ہے تو کبھی مہینے میں ہفتے میں دس دن میں کوئی ایک دن آپ جائیں وہ بھی بتا کے جائیں کہ وہ اتنے وجہ جانا ہے اور اتنے وجہ واپس آنا ہے اتنا بڑا شہر ہے کراچی وہ باتے نہیں ہے کہ میں ساری رات میں ہی یہ قریب پریشانی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا آپ عدی عدی رات کو آتے نہیں ہیں یہ سارے باتیں آپ کو zاپی آمیٹ کر suck اور یہ سارے باتیں آپ کو بھی میٹھا آپ بتاؤ میری اک دماند ہے میری ان سے بھی ایک دماند ہے ج contemporary as It might其 인ے میری начصے سے ایک دماند ہے میری 오 redeem ورہے سے اور میری فیملی سے بھی دونوں گرانٹ کروں گا پہلی ان سے کیا ڈیمانڈ ہے دونوں سے سیم ہی ہے کہ میرے وجود کا اچھوت نہ سمجھا جائے میں شرمندکی نہیں ہوں میں ایک حقیقت ہوں اور معاشرے کی ایک بہت باری حقیقت ہوں اور مجھے تسلیم کرو میں ایک حقیقت ہوں مجھے تسلیم کرو یہ تو میں آپ کے ساتھ اہگری ہو گیا یہ تو سمجھے ابھی ورڈیکٹ نہیں دے دیتا ہوں کہ آپ ایک معاشرے کا احصا ہے آپ ہمارے معاشرے میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے اور ٹرانس جنڈر بھی ہے اور ٹرانس جنڈر بھی ہمارے معاشرے کا احصا ہے اور ہمارا فرد ہے اور آپ قانون میں بھی آپ کو شناختی کارڈ دے دیئے شناخت دے دیئے اس میں یہ دیا ہوا ہے آپ کو اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرف opt کرنا ہے اس میں فی میل بھی ہوتی ہے میل بھی ہوتا ہے آپ اپنا نام سوئیہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنا نام عمر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے مرد کے لئے آٹ کرنا چاہیں تو آپ مرد رکھ لیں آپ اگر فیمیل کے لئے آٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں اسی طرح کا اپنا شناختی کارڈ بنا لیں کہ بھئی آپ یا داٹر ہیں جو آپ کے زیادہ ہے اسی طرف آپ کی انکلینیشن ہوگی آپ خود اُڈر چلے جائیں گے تو اب بات یہ ہے جو آپ کا لفظ ہے کہ میرا ایک وجود ہے ماشرائیس کو تسلیم کریں وہ آل ریڈی ماشرہ تسلیم کر چکی ہے اور یہ دو ازار سات میں سپریم کورٹ میں کیس ہوا تھا افتخار چودری صاحب ہمارے وہ تھے چیف جسٹس صاحب پاکستان اور یہاں تھے سندھ میں سرمہ جلال عثمانی صاحب چیف جسٹس صاحب آئے کورٹ کے میں نے یہاں پیٹیشن داخل کی تھی اور ابھی ہماری چل رہی تھی کہ افتخار چودری صاحب نے سو موٹو ایکشن لے دیا اور کیونکہ فیسرہ وہاں شروع ہو گیا ہم نے یہاں پہ اپنی پیٹیشن روگ دی تھی تو فیسرہ آلریڈی آپ لوگوں کے حق میں آ چکا ہے اور اس کا ابھی ایکش بھی پاس ہو گیا ہے ہم نے آپ کو فل تسلیم کر لیا ہے ماشرے کا فرد اپنے برابر حقوق دیئے ہیں آپ کے بھی اتنے حقوق ہیں جتنے ہمارے ہیں اس سے اتنا law of inheritance بھی آپ کو اگر چاہیں تو male claim کر رہے ہیں تو بیٹے والا حصہ ملے گا female claim کر رہے ہیں تو بیٹی والا حصہ ملے گا اسلام میں بیٹے کے دو حصے ہیں بیٹی کا ایک حصہ ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں اس بچے نے جو بات کی ہے وہ میرے دل کی بات کی ہے ہمارے قانون کی بات کی ہے ہمیں ان کو معاشرے میں تسلیم کرنا ہے آپ کا جو grievance ہے وہ یہ ہے کہ یہ discipline نہیں کر رہا اس کو abide اس لیے آپ اس کو جوائنٹ فیملی میں نہیں رکھ سکتیں آپ نے کہا کہ یہ آٹھ دس ہجڑے لے کے آ گیا گھر میں یہ بیٹا دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو پھر اس طرح کے لوگوں کا وہاں چونکہ ابھی معاشرے میں نے چانون نے تو تسلیم کر لیا ہے معاشرہ تسلیم کرنے میں وقت لگے گا ہمارے ہاں تو یہاں نہیں ہیں آپ باہر ملک میں جو ٹرانس جنڈر ہیں چانٹر ایکاونٹنٹ ہیں وہ بقیدہ جو ہے وہ کیا نام ہے ڈاکٹرز ہیں سرچنٹھ ہیں لائیرز ہیں پھر اب ہمارے ہاں بھی آگئے ہیں لائیرز اور سرچنٹھ ہمارے شروع ہوگئے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی پڑھو آجو انشاءاللہ اچھا آپ کے توسط سے یہ سارے عوام کو باتیں بتائیں بلکل ہم معاشرے کا مسئلہ کر رہے ہیں بلکل آپ کے توسط سے اگر یہ عوام سب کو پتا چلنا چاہیے کہ حکومت نے بھی تسلیم کر لیا معاشرہ بھی اس کو تسلیم کرے آپ کی بات بہت بردست ہے میں میسے دے دیتا ہوں دیکھیں یہ بہت دیکھیں ہم جسے ماں کو تمول کرنے میں میری جان نہیں میرے ہی بھی بیٹا ہے میرے ہی بیٹا ہے جی آپ یہ معاشرے کے ساتھ میری اشتدا ہے کہ خدا کے واسطے اس طرح کی ماں کے دل مد دکھائیں ان کی اولادوں کو آپ اس طرح سے نفرت سے دیکھیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اس اولاد کو اپنے گھر سے نکال دیں کوئی ماں خوشی سے اپنے بچے کو گھر سے نہیں نکال دیں دل پہ پتھر رکھ کے نکال دیں اس معاشرے کے ظلم کی وجہ سے تینکیو سار سار میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گی میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گی یہ میرا بیٹا بھی اور بیٹی بھی ہے جب مجھے بیٹے کی ضرورت ہوگی تو یہ میرا بیٹا ہے اور جب مجھے بیٹی چاہیے گی تو میری بیٹی ہے بس مجھ عزت چاہیے حزت ملے گی ضرور ملے گی بس آپ بھی ہمارا حزت کا خیال رکھنا نہ کہ ماں بیٹا اب آپ گھر چلے جائیں آپ کہیں باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے فیملی میں رہے ہیں فیملی بن کے رہے ہیں اور ان کو نہ نچائیں آپ بچوں اب آپ کی دیکھیں الگ تعلیم ہیں دیکھیں ان کا ایک اپنا پرابلم ہے وہ بائی برس ٹرانس جنڈر ہیں ہمیں ان سے گوئی شکاہیت نہیں ہے لیکن پتا ہوتا ہے جن کو میڈیکل تو ان کے ہاں میل ہارمونز یا فیملی ہارمونز زیادہ ہیں یا میل ہارمونز جو بھی چیز ہے تو ان کا ایک اپنا پرابلم ہے آپ نورمل ہے آپ اپنے آپ کو اپنے حساب سے اپنی امی کے حساب سے ریس کریں اور اسی طرح کام کریں گروہ کریں دیکھیں ان کا یہ ہے کہ گوڈ لک کہ انہ نے ایک ہنر سیچ لیا ہے اور اس کے لیے میک اپ پیروں کو أیمی کنی کے لئے میک اپ دا تیرونی برائیڈل میں دو دو لاکھ روپیا لیتے ہیں دولا مانا ہوں ہمارے علیہ اقصر ہیں ہمارے فکر ہیں ہمارے فکر ہیں ہمارے فکر ہیں آپ نے جمع وقت دیا میرے بچوں کے اپنے بچوں کو آپ نے تو بیٹے ہیں ہم نے بچوں کو میک جو اس بھی دیا ہے آپ نے فکر ہیں آپ نے فکر ہے اپنے دیکھتے ہیں یہ معاشرے کا بہت غورامد حصہ ہے یہ لوگ آپ ان کو استعمال کریں ان کو اپنے اندر ایبزورب کریں ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کا حصہ ہے ان کے ساتھ محبت سے رہیں جس طرح اس فیملی نے ابھی میری ریکویسٹ کے اوپر اس کو ایڈاپٹ کیا ہے واپس لیا ہے امہ خوش ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لباس جب میں نے پینا ہو ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے اور یہ آپ بھائی آپ نے ناچنا بن کرنا تو بھی بن کرو آپ yourselves سے اگروں کے بری بھی بزرمی استفادی شروع کریں آپ کو مشکونی کروں اور یہ لئے کے لئے کریں ناچنا دلست ہو کریں آپ کیوں پر جان ماک تھلب کہ آپ کو اپراین چین سے لہر رہے ہو رہے ہو کہ ایڈاپ کا الدانیر شروع کریں گے کہ میں جائیں ایڈاپ دانیر کو بطور مریوں پہتی Lee Kekampن ہے процیا جو چلج لالہ من ہی و ساتھ میں زب کردیا کسی کی وجہ سے پCUڈ کر سپس پتبر warp اچھ اچھا جائیں چلج آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں بہت اچھا آپ کرتے ہیں ماشرین کے لئے آپ اسے لوگ ہونے چاہئے ہیں آج آپ نے دونٹ لیا آج آپ نے دونٹ لیا آج آپ نے دونٹ لیا ادالت پر خاص ہوتی ہے بچہ بھال ہو گیا اپنے گھر میں اب اس کو پیار سے ابھی ساتھ لے یہی سے لے کے لائے ناظرین گرامی اس عدالتی کاروائی کو بغور دیکھنے سے اس حقیقت سے پردہ اڑتا ہے کہ اگر خاجہ سرا کو بھی معاشرے کا مفید شہری باننے کے مساوی مواقع دیے جائیں تو وہ بھی کسی مرد و زن سے کم نہیں ہے وہ بھی خاندان کے لئے اہم فرد ثابت ہو سکتا ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حفیظ